الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا الاللہ بی ازنہی وصراجا منیرا صدق اللہ مولانا لازین محبت اقیدت الفتر پیار سے درود پاک صلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لک وصحابی کا یا حبیب اللہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزتیں رفتیں اور شانیں دے کر اس دنیا میں بھیجا آپ کے کمالات آپ کی شانیں آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ان کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں پورا قرآن ہی ادھر گیا قرآن پاک کی جس آئیت کو لیجئے کسی نہ کسی رنگ میں شان مصطفیٰ نظر آ رہی ہے اور جو میں نے آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے اس کا ذرا سادہ سا ترجمہ سنیئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہن نبیو اے وہ ذاتِ اقدس کہ جس کے سر پہ میں نے نبوت کا تاج سجا دیا جسے میں نے نبی بنایا اے نبی کریم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن شاہد بنا کر مبشرن مبشر بنا کر نظیرن نظیر بنا کر شاہدن شاہد بنا کر موجود بنا کر گواہ بنا کر مبشرن بشارتیں دینے والا بنا کر خوشی کی خبریں سنانے والا بنا کر ایسی خبریں سنانے والا جس سے مردہ دلوں کو بھی زندگی مل جائے و نظیرہ اور عذابِ الٰہی سے خبردار کرنے والا اللہ کے غضب اور ناراضگی سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِجْنِهِ اور اللہ نے اپنی توفیق سے آپ کو دائی اِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا غصِ راجم منیرہ اور ایسا آفتاب ایسا سورج بنا کر بھیجا یہ خود ہی منور نہیں ہے بلکہ اس کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت عزت و عظمتِ مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس دل میں نبی کریم کی عزت و عظمت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ قوی ایمان والا ہوگا جتنی نبی کریم کی عزت دل میں مضبوط ہے ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم کی عزت رفت رفت اور آپ کی شان سے معمور فرمائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دیوانہ بنائے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یادِ مصطفیٰ میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کا اسلوب ہے قرآنِ کریم میں اکثر جگہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے پہلے اپنا ذکر فرما دیتا ہے جیسے جیسے ایوہا نبیوں اے نبی کریم انہا ارسلنا کا شاہدہ بے شک ہم نے بیجا آپ کو شاہد بنا کرنا گیا انہا ارسلنا ہم نے بیجا آپ کو شاہد بنا کرنا گیا اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے پھر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ ہماری زبانیں پاک نہیں ہمارے جو زبان ہیں مختلف قسم کی باتیں کر کر کے وہ طہارت وہ پاکیزگی رہی نہیں اللہ کے محبوب کا ذکر پاک ہے اور پاک ذکر کے لئے پاک زبان ہی چاہیے یا اللہ یہ زبان کیسے پاک ہوگی فرمایا تم میرا ذکر کر لو تمہاری زبان پاک ہو جائے گی انہا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بیجا اللہ یہاں اپنا ذکر کر کے پہلے ہماری زبانوں کو پاک کر رہا ہے کہتا ایمان والو جب تم یہاں پہنچو اب میرا ذکر کر دو میرے ذکر سے تمہاری زبان پاک ہو جائے گی پھر پاک زبان سے پاک نبی کا ذکر بہت پیارا محسوس ہوتا ہے اور پھر انہا پہلہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے انسان چھوٹی سی اکل والا ہے جو چوز اس کی اکل میں نہ آئے وہ بس اس کا یعنکار کر دیتا ہے یا اتنی بڑی چیز اسے محسوس ہو تو پھر کوئی اور خیال کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا میرے نبی کے کمالات دیکھ کر میرے نبی کی شانے دیکھ کر میرے محبوب کی عظمتیں دیکھ کر کہیں تم میرے محبوب کو خدا نہ کہہ دینا یہ دینے والا میں ہوں جسے کسی سے کچھ ملے وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے خدا نہیں ہوتا خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر چیز اپنی ہوا کرتی ہے اور پھر اللہ رب العزت شاہدنا انہا ارسلنا کا ہم نے بیجا آپ کو ہم نے ذکر کیا تاکہ ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھ کر اتنا سا ذہن ہے دوڑائی انچ کا عزت و عظمت مصطفیٰ کا انکار نہ کر دے کہیں رب کہتا ہے انکار نہ کرنا کیونکہ دینے والا میں ہوں میں اللہ کل شین قدیر ہوں ہر چیز پر قادر ہوں جب مجھے ہر چیز پر قادر مانتے ہو تو میں نے اپنی نبی کی جھولی کو بر دیا ہے تو تمہیں کیا اتراز ہو سکتا ہے اس لئے اللہ اشارت فرماتا ہے انہا ارسلنا کا شاہدہ بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے شاہد بنا کر اب اللہ رب العزت وعدہو لا شریک ہے لیکن یہاں کہتا ہے ہم نے بیجا ہوں چاہیے تھا میں نے بیجا لیکن قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے بیجا ایک تو کبھی عزت کے لئے عظمت کے لئے ہم کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں رفت شان کے لئے اور دوسرا ایک اللہ کی ذات ہے پھر اللہ کی صفات ہیں پھر اللہ کے اسمال نام ہیں تو اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے محبوب کو دیتا ہوں صرف میری ذات ہی دینے کے لئے نہیں ہوتی میری صفتیں بھی دے رہی ہوتی ہیں میرے اسماء بھی دے رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو بیجا ہے شاہد بنا کر مبشر بنا کر اور نظیر بنا کر شاہد لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے عربی کوئی ڈکشنری اٹھائیے اس میں شاہد کا لفظ پہلا نہ رہا ہے الشاہدو الشہادتو الحضورو کہ شاہد اور شہادت کا معنی حاضر ہونا موجود ہونا رب فرماتا ہے میرا نبی موجود ہے اور تو کہہ دے میرا نبی موجود ہی نہیں ہے رب تو کہتا میرا نبی موجود ہے ہاں دیکھنے کے لئے آنکھ چاہیے کسی سے دکھا لو جب تمہاری نظر اٹھے گی تو سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جائے گا انہا عرص اللہ کا ہم نے آپ کو بیجا ہے بیجنے والا اللہ ہے کیا بنا کر بیجا شاہد موجود بنا کر بیجا حاضر بنا کر بیجا ہمارا نبی حاضر ہے ہمارا نبی موجود ہے کہیں غائب نہیں ہے غائب نظر نہیں آتا تو نظر کا یار علاج کروا لیتے ہیں کہیں ایسا نہیں کہ اللہ کے کلام کا ہی انکار ہو جائے رب نے جسے شاہد بنا دیا ہے ہم اسے عبدالعباد تک شاہد ہی مانتے رہیں گے ایمان والے کا تقاضی یہ ہے کہ جو اللہ فرما دے اپنا سر جکا دے سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے شانِ محمدِ مصطفیٰ تو بہت بلندو بالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ کہتا ہے میں ایمانِ آپ کو موجود بنا کر بیجا شاہد بنا کر بیجا اب اس میں تو ایک سادہ سی بات ارز کرتا ہوں آپ نے علمائی کرام سے اقصہ سنا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اشارت فرمایا کہ اللہ کے رستے میں کچھ مال خرچ کرو حضرتِ فاروق یادم رضی اللہ ہوتا ان کے پاس ان دنوں مال زیادہ تھا وہ گھر گئے انہیں کہا اللہ آج تو میں راضی کر دوں گا پھر سب سے بڑھ بھی جاؤں گا مال کے دو حصے کر بھی ہیں اگر ان کے پاس دس دولہ سونے تھا چاندی تھی تو آدھی ادھر کر دی آدھی ادھر کر دی آگ پاس خجوریں تھیں تو آدھی ادھر کر دی آپ کے پاس اگر دو چاندنے تھیں آدھی ایک ادھر کر دی جتنا مال تھا آدھا آدھا کر دیا اور وہ آدھا مال اٹھا کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے آئے شہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خوش ہوئے فرمایا عمر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو عز کی یاسول اللہ جتنا لے کے آیا ہوں اتنا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھوڑی دیر کے بعد شدیق اکبر بھی آنے لگے تو آپ نے دل میں کہا آج اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ کہ رستے میں دو صداقت کا تقاضی یہ ہے کہ سب کچھ ہی دے دو گھر کا سارا سامان اٹھایا جو زیور تھا اٹھا لیا جو چاندی تھی جو سونا تھا جو تو وہ سارا اٹھا لیا حتیٰ کہ کپڑے بھی اٹھا لیئے بعض علماء بیان فرماتے ہیں اپنے جسم پہ دیکھا کبیر سے نظر رہی فرما یہ بھی تو قیمتی ہے نا اس کو بھی اٹھا رہا اور تیبن تھا وہ دیکھا یہ بھی قیمتی ہے تو گھر کے دروازے پہ جو پردہ لٹکا تھا بوریا کا اس پردے کو جسم پہ لپیٹا اور لپیٹ کر شہ کونین کی بار کہہ اقدس میں حاضر ہو گئے الکی یا رسول اللہ یہ مال حاضر ہے نبی کریم صاحب نے ایسے دیکھا صدیق اکبر کی یہ حادث کو فرمایا صدیق وہ تجھے کیا فرمایا یہ کیا کر دیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں مال لے آیا ہوں گھر میں کیا چھوڑ کے آئی ہویا صدیق عمر تو گھر میں آدھا مال چھوڑ کے آگے آدھا لے تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو از کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں بھئے رسول کریم تو سامنے بیٹھے ہیں گھر میں رسول کریم ہاں صدیق اکبر کا ایمان ہو نبی کے جلوے سامنے بھی ہوتے ہیں نبی کے جلوے گھر میں بھی گوا کرتے ہیں ایمان والے تیرا ایمان صدیقی ہونا چاہئیے پھر تیرا گھر نبی کے جلووں سے خالی نہیں تیرا من نبی کے جلووں سے خالی نہیں تیری قبر نبی کے جلووں سے خالی نہیں وہ تُو اپنے گھر میں بعد میں جاتا ہے شاہِ قونین کا کرم پہلے ہوتا ہے تُو قبر میں بعد میں جاتا ہے نبی قریب کی رحمت پہلے نظر آجاہ کرتی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر فرماتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں اب علماء کا اب مسئلہ بھی ایک سنی ہے علماء فرماتے ہیں جب اپنے گھر جاؤ اببا امہ ہے تو کہو السلام علیکم بیوی بچے ہیں تو کہو السلام علیکم مامو خالو ہے تو کہو السلام علیکم اور اگر خبی خالہ ہے تو خبے کہی السلام علیکم آپ گھر میں گئے گھر والے کے شادی پہ گئے ہوئے ہیں گھر کا دروازہ کھلا یا گھر کے اس کمرے میں گئے جس میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا کہنا ہے السلام علیکم یا نبی آپ پر سلام ہو کیوں لئن روح محمد موجودتن فی کل بیت مومن کیونکہ اللہ کے محبوب کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوا کر دی انہا ارسلنا کا شاہدہ یقینا ہم نے آپ کو موجود بنا کر بھیجا ہے ایمان والے موجود ہیں اللہ کے نبو ہر جگہ موجود ہیں نظر نہیں آتے تو نظر کا علاج کروا لیتے ہیں میری نظر کمزور ہو گئی میں ڈاکٹر کے پاس چرا گیا ڈاکٹر نے چیک کی اپنے مشینے لگا کے اس نے اینک لگا دی کسی کو دوائی دے دیتا ہے کسی کو اپریشن کر دیتا ہے اور پھر اس کا بیلنس صحیح ہو جاتا ہے ایسے دیکھوں تو صحیح نظر نہیں آتا ہے ایسے دیکھتا ہوں تو صحیح نظر آتا ہے ایمان والے اگر اللہ کے نبی نہیں نظر آتے تو اپنے دل کی آنکھوں کا بھی علاج کروا لیں دل کی آنکھوں کا بھی تو معائنہ کروا لیں اس کے بھی ڈاکٹر ہیں اس کے بھی ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکٹر بھی پڑے ہیں یہ ڈاکٹر بھی آن پڑ نہیں ہے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی یونیورسٹیوں کے پڑے ہیں یہ بھی یونیورسٹیوں کے پڑے ہیں یہ پنجاب میڈیکل کالج کے پڑے ہیں آنگ کا جو ڈاکٹر ہے پنجاب یونیورسٹی کا پڑا ہے ملائشیا کا پڑا ہے لندن کا پڑا ہے جرمن کا پڑا ہے جاپان کا پڑا ہے امریکہ کا پڑا ہے جو علاج کر دیتا ہے اور دل کی جو آنکھیں ہیں ان کے ڈاکٹر بھی یونیورسٹیوں کے پڑے ہیں فرق کتنا ہے یہ آنکھ کا ڈاکٹر ملائشیا جرمن جپان امریکہ رشیہ کی یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں اور جو دل کے ڈاکٹر ہیں یہ غوث جلانی کی یونیورسٹی کے پڑے ہیں داتا علی حجوری کی یونیورسٹی کے پڑے ہیں مجدد الفیسانی کی یونیورسٹی کے پڑے ہیں وہ کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ ہو سکتا ہے تیرے دل میں ایک ہی سلائی ڈالے آنکھ کھولے تو سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آجائے تو اللہ اشارت فرماتا یا ایوہن نبیوں اے نبی کریم انہا ارسلنا کشاہدن ہم نے آپ کو موجود بنا کر بھیجا و مبشرا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے شہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں ہمارا ایمان ہے نظر میں یادتا تو نظر کا قصور ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب قبر میں جائیں گے قبر میں بعد میں جائیں گے شہے کونین کا جلوہ پہلے وہاں موجود ہوگا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ اپنے مشہور سنا حدیث پاک میں وہ تین سوال ہوتے ہیں قبر میں فرشتے پراتے ہیں من ربوں کا ترہ رب کون ما دینوں کے طرح دین کیا ما تقولو فی حق حاضر رجل اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہو یا ما کون تتقولو کیا کہا کرتے تھے بولو وہ ذات کون ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے آپ کے بھی سال کا وقت آیا آپ نے فرمایا میری جنازے میں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو شریک کیا جائے یہ ملتان جن کا بڑا گمت ہے ان کو شریک کیا جائے اس وقت تو یہ کوئی ٹیلی فون مغیر کا سسٹم نہیں تھا بس اللہ والے کی آنکھیں ہی تھی ان کا دل ہی تھا حضرت ادھر ادھر حضرت خاجہ نے آنکھیں بند کی انہیں دکھائی دیا کہ دہلی میں خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا انتقال ہو گیا آپ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو اب دلی میں موجود تھے یہ وائی جاز سے بھی زائد بہت جلدی پہنچے تھے وہاں لوگ کل کے لئے سبحان اللہ حضرت صاحب آپ تشریف لے آئے بڑا اچھا ہوا خاجہ کا فرمان تھا ان کو ضرور شروع کیا جائے آپ بھی آگے ہیں غسل دیا کفن ہوا پس کبھر نماز جنازہ دا کی گئی قبر میں اتارا گیا جب قبر میں اتارا جاتا ہے قبر میں اتارنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں مزار سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی آپ کی آنکھوں میں آسو جاری ہے پھر اتنی رکت تاری ہو گئی کہ روتے روتے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں مریدوں نے پانی ڈالا چہرے پہ پانی ڈال کے آپ کو ہوش آیا ہوش آتے کہ انگی حضرت جی آپ نے اتنا غم کیا ہے آپ نظر والے ہیں یہ ہجاب تو ہمارے لیے ہے آپ کے لیے ہجاب تو نہیں ہے آپ قبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں آپ مزار پہ آ کے گفتگو کر سکتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں آپ تو اللہ والے ہیں آپ نے اتنا کیوں افسوس کیا آپ نے اکل کے اندو ایک مندر میں نے دیکھا ہے شاید تم نے نہیں دیکھا ہے حضرت آپ نے کیا مندر دیکھا ہے فرمایا جیسے ہی میں محبوب الہی حضرت خاجہ نسام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے جسد خاکی کو جسم پاک کو لے کے قبر میں اترتا ہوں آگے دیکھا آمینہ کے لال جسم کو وصول کرنے کے لیے تیار کریں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا ہم نے آپ کو موجود بنا کر بھیجا ہے ایمان والے تیرا ایمان ہونا چاہیے تو جہاں بھی جائے کوئی اور ہے نہیں ہے تجھے تیرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے تیرا مصطفیٰ بھی تجھے دیکھ رہا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتی ہیں ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سے جرم سرزد ہوتی ہیں ورنہ ایمان پکا ہو تو کوئی گناہ اور جرم نیرے مزدیک نہ لگے جس کے سامنے اس کا اببہ ہو گناہ نہیں کرتا ماں ہو گناہ نہیں کرتا اور اسے معلوم ہو کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا گناہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو آئیے دل میں یہ ایمان جاگزی کر لیں کہ ہم جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ ہم بعد میں پہنچیں گے شاہِ کونین کا کرم پہلے ہو جائے گا تو اللہ اشارت فرماتا ہے یا ایوہاں نبیو انہا ارسلناک شاہدم ومبشرہ اے نبی کریم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بیجا ومبشرہ اور بشارتیں دینے والا بنا کر بیجا بشارت خوشی کی خبر نبی کریم صاحب کے ایک وصف ہے کہ وہ خوشی کی خبر سناتے ہیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے ایمان والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے پریشان حال بائی کی پریشانی مٹ جاتی ہے کسی مسئیبت زدہ کی مسئیبت کا کیفیت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی ایسی خبریں سناتے ہیں کہ جس سے دل خوش ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک دو حدیث پاک سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا خوش خبریاں سناتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک دن لیٹا ہوا تھا دو فرشتی آ گئے فرشتی آ کے کہہ لے ہیں ایک کہہ لے ہیں کیا یہ وہی ہیں وہی ہیں ہاں ہاں یہ وہی ہیں وہی ہیں اچھا بیان کروں کہتے ہیں بیان کیا کروں سوئے ہوئے ہیں فرشتہ کہتا ہے آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں دل جاب رہا ہے فرشتہ کہتے ہیں آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں دل جاگ رہا ہے اچھا بیان کروں پھر بیان کیا کہ کسی نے ایک محل تیار کیا محل میں دعوت کا انتظام کیا ہر قسم کی نعمتیں وہاں رکھی ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جس کو لے آوگے محل کے اندر وہ محل میں نعمتیں کھائے گا وہ محل میں کھانا کھائے گا دعوت کا احتمام ہوگا اسے جو انام ہوگا ملے گا کپڑے ملیں گے پیسے ملیں گے یہ چیزیں ملیں گے اور جس کو نہیں لاؤگے وہ نہیں اب وہ آدمی جاتا ہے باہر جاتا ہے ایک سے کہتا ہے آو بھائی یہ دروازہ ہے اندر چلو اندر دعوت کا احتمام ہے جی بسم اللہ وہ آگیا دوسرا کہتا ہے جی بسم اللہ وہ بھی آگیا کسی نے کہا نئے تو کون ہوتا ہے ہم تیری بات نہیں مانتے نامان بھائی بات تیری نہیں مانتے نامان سہی پھر ایک کہتا ہے میں آگیا جی بسم اللہ یہ پکڑ کے لے آئے پکڑ کے لے آئے پکڑ کے لے آئے جسی نے انکار کر دیا ٹھیک ہے تو کر دی سمجھا تو صحیح وہ فرشتہ کہتا ہے سوئی ہوئے ہیں کہتا ہے میں نے کہا نہیں آنکھیں سوئی ہیں دل جاگ رہا ہے ہر چیز سمجھ رہے ہیں اچھا سمجھاؤ پھر کہل گئے محل بنایا ہے اللہ نے محل بنایا ہے اللہ نے اس محل کا نام ہے جنت اس محل کا نام کیا ہے جنت اور اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو لے کے آؤ اس جنت میں لے کے آؤ وہ کون ہیں یہی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس نے ان کی بات مانے ان کے ساتھ آ گیا دروازے کے اندر آ گیا وہ اندر آیا نعمتیں ملی کھانا ملا کپڑے ملے پیسے ملے جو اندر نعمتیں ہیں جس نے انکار کر دیا وہ نہیں آیا جو مان گیا وہ آ گیا جس نے انکار کر دیا وہ نہیں آیا ہے محل اے بلانے والے بھی اے اور انہوں نے بلایا بلا کے اندر لائے اندر لے کے آ گیا اسے نعمتیں ملے گی تو کہنے لگے یہ جنت اللہ کا محل ہے بنایا اللہ نے ہے جنت میں وہی آئے گا جسے محمد مصطفیٰ پکڑ کے لائیں گے آ جاؤ جو نہیں آیا اس کی اپنی مرضی اپنی قسمت ہے جو سرکار کے دامن سے لپٹ جاتا ہے جنت اس کے لئے لازم ہو جاتی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا خوشی کی خبریں بھی سنانے والا بنایا ایمان والے یاد رکھنا تو جنت میں کبھی اکیلہ اپنی مرضی سے اپنی میند سے نہیں جا سکتا ہے تجھے جنت بھی لے کے جانا ہے تو مدینہ کے تاجدھار میں لے کے تجھے جانا ہے